اعوذ باللہ من الشیط والوزی بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کے اندر ان کے سینہ اکتس میں بزرگی ارحام جمعہ فرما دیا جن کی بدولت حیرت آدم علوم و معرف کی اتنی بلند ترین منظر پر فائز ہو گئے کہ فہشتوں کے مقدس جماعت آپ کے علمی وقار اور عرفانی عظمت و اقتدار کے روبرو سر بسجود ہو گئے ان علوم کی ایک فیرست آپ کتب زمانہ حیرت علامہ شیخ اسماعیل حقیر احمد اللہ علیہ کے شعرہ آفاق تفسیر روح البعیان میں بھی بڑھ سکتے ہیں جس کا تجمع یوں ہے اللہ تعالی نے حرد آدم کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیئے اور ان کو تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام اور تمام حیوانات و نبتات و جمادات کے نام اور ہر ہر چیز کی سنادوں کے نام اور تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام اور تمام پرندوں اور تمام درفتوں کے نام جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام اور ہر ہر چیزوں میں اور سامانوں کے نام یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات لاکھ زبانیں سکھائی ہیں سبحان اللہ روح البیان جلد نمبر ایک سفر نمبر سو ان علوم میں مذکورہ بالا کی فیرست کو قرآن مجید نے اپنے موجانہ جواہم القوان کے انداز بیان میں صرف ایک جملہ کے اندر بیان فرما دیا جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے سبحان اللہ یہ کس قدر علمی اور زخیرہ اندوث والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لمحہ ور میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا جہاں کے تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے حضرت آدم علیہ السلام کے خزائن علم کی ہی عظیم فیرست دے کر سوچئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علوم معارف کی یہ منزل ہے قرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم عالیہ کی کسرت و وسط اور ان کی رفت و عظمت کا کیا عالم ہوگا میں کہتا ہوں کہ واللہ حضرت آدم کی علوم کو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ السلام کی علوم سے اتنی بھی نسبت نہیں ہو سکتی کہ جتنی یہ کترے کو سمندر سے ہو سکتی ہے اور ایک زبے کو تمام روح زمین سے نسبت ہے فرز تا عرش سب آئینہ زمائر حاضر ہیں بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی اللہم سلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک و سلیم و سلو علیہ